کون سے آئیں گے؟ اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں دوستو ان سے اپنے گستاخیوں کی اپنے گناہوں کی معافی معافی ہاتھ جوڑ لیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں کیونکہ والدہ ان کے ساتھ کی گئی گستاخی پر اگر ماں باپ اگر ماں باپ نے خدمات نہ کیا دوستو تو قیامت کے روز بخشش نہیں ہوگی اگر آپ نادم ہیں وہ گستاخی جو اپنے ماں باپ کی کی ہے اس پر آج اگر آپ نادم ہیں تو مجھے اس نمبر پر کال کریں 021-358-00077 مجھ سے بات کریں اور اس کال پر دوستو آج اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک کال محصول ہو رہی ہی ہمیں دیکھتے ہیں سلام علیکم فرید صاحب کیا حال ہے آپ کا سکھر سے بات کر رہے ہیں آپ فرمائیے بڑا یہ عجیب شوئے بھئی ہے کہ لینہ ملی استفال کر رہی ہیں والدائیں کی نفرمانے کی بات کر رہے ہیں خود تو آپ نے اپنے والدائیں کو نراض کیا ہوا ہے طلب ہے آپ پہ توجہ دیں آپ کو درست کریں جی بالکل نہیں جی نہیں آپ کو کوئی حرکہ نہیں پہنچتا آپ اپنے والد سے طوبہ کریں معافی مانگیں پھر ہی شو کریں سب سے بڑی تفال دائیں خود آپ نہ فرمانے آپ نے آپ نے تکوار کیا اپنے والد سے اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میرا اس وقت جواب دینا بہت ضروری ہے وہ تمام لوگ جو نہیں جانتے ہیں منلو کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے باپ کے ساتھ میرے والد صاحب کے ساتھ آج میں نے ان کی شان میں کبھی گستاخی آج تک نہ ہی کی ہے اور نہ ہی ان کو افتق کہا ہے ہاں میرے والد صاحب مجھ سے ضرور ناراض تھے اور انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں میری مضمت کی مگر اس کے باوجود میں بے شک بالک ہوں خود کماتی ہوں مگر اس کے باوجود مگر اس کے باوجود میں نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں کی اور ہاں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں آپ تھوڑا صبر کیچے پھورا ریلاکس رہیے میں نے اپنے والد کو فون کیا ان سے معافی مانگی جی بلکل جی بلکل میرے بھائی میرے بھائی آپ میری اگر بات سنیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گی میں نے ان سے معافی بھی مانگی میں نے ان سے بات بھی کی اور آج الحمدللہ میرے والد صاحب آپ سے ناراض نہیں ہے اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ میرے والد صاحب ناراض نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنے والد یا والدہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ ابھی معافی مانگی مولانا صاحب والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے اسلام میں دین میں